مہ اس لئے دیکھیں بڑا خوبصورت بکرا کھڑا ہے اور ماشاء اللہ بائی سے پوچھتے ہیں کتنے کا اسلام علیکم واللکم اسلام کیا حالی خیریت سے ہیں یہ کتنے کا ہے چار لاک روٹوڑ عُویٹ مان ہے چار لاک روٹی فرمہ چہدی روٹی فرمے ہیں اور زیادہ چارلاک روٹی فرمہ بری رقم ہے اس سے میں کے مہنگے سیل کی فشہ نہیں ہے کتنے کا سیل کیاہ میں نے اٹھ لاکھا یہ دو مارکہ وہ کیا تھا؟ وہ بھی ملے ایک امبر سری یہ نسل کونسی ہے؟ امبر سری؟ یہ ناغنا ڈبا ہے تو کیا نام ہے؟ اس کا نام یومن نہیں آپ کا نام کیا؟ اس کا نام یومن یہ کوئی انگلیش نام ہے کیا؟ یہ پیار سے رکھا ہے یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ مطلب تو پتا ہے یومن مطلب ہی نہیں پتا کیا نام ہے؟ کیا ہے یہ دانسے؟ یہ بول نہیں رہا یہ بول نہیں رہا؟ 8 دانت ہو رہا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں ناظرین کتنا خوبصورت بکرہ ہے اور یہ مجھے لگ رہا کہ 3-4 من کا تو ہوگا؟ یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے یہ دیکھائیں یہ میرے ہاتھ سے باغ دو نہیں جائے گا یہ دیکھیں ناظرین یہ یومن ہے اور یہ بھی 8 دانت ہو رہا ہے یہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا نا؟ یہ عمر میں بڑا ہو گیا یہ کیا کرواتے ہیں؟ یہ کیا کرواتے ہیں؟ یہ کیا کرواتے ہیں؟ یہ کیا کرواتے ہیں؟ مجھے بتائیں کہ اس کو انگلیش آتی ہے؟ انگلیش نہیں انگلیش نہیں آتی؟ اس کو سکول داخل کروائیں گے اس کو سکول داخل کروائیں گے؟ ابھی کس دوان میں بات کرتا ہے؟ ابھی گرمی چھپ رہتا ہے خموش طبیعت کا ہے یہ دیکھیں ناظرین یہ یومن ہے اور یہ دیکھیں میری جو ہائٹ ہے وہ تقریباً چھے اٹھا ہے اور یہ میرے تقریباً چھوڑر کے قریب بھی ہے یہ بڑا خوبصورت بکرہ ہے اور بتا رہے ہیں کہ چار لاکھ رہے ہیں اور ماشاءاللہ اچھا بھلا اس کا وزن ہے بتا رہے ہیں تین مند سے اوپر اوپر لگ رہا ہے اچھا یہ اس کے سنگھ ٹوٹے ٹوٹے نہیں لگ رہے ہیں؟ نہیں یہ اسی ہے یہ سنگھ ٹوٹے والا جو لگ جاتا ہے قربانی؟ لگ جاتا ہے اس کے سنگھ ٹوٹے میں ہے نا؟ جی جی یہ کیا لڑائیاں کرتا ہے کیا کرتا ہے؟ جب جاتے عمر زیادہ ہوتی ہیں نا تو یہ ناظرین اللہ حلہ یہ ہے اور ابھی سے کتنے لگ ہیں اس کے؟ میں جان ہوں کہ ان خوبصورت کے لگ ہے کہ خوبصورت جانور ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ لگ کہتے ہیں؟ کمر کہتے ہیں؟ یہ ہاتھ میں نہیں آرہی؟ یہ ہاتھ میں نہیں آرہی؟ کیوں جی؟ ماشاءاللہ بہت سونا جانور تو ابھی اس کو کا ریڈ لگا ہے؟ ابھی نہیں ابھی آئی ہے ابھی لے کے آئے ہیں؟ تو وہ کہاں تک بیجھتے ہیں؟ دیکھیں فیری کو فائنل بتا دیں ٺ physician تو کوئی دو لاکھ نبے دے تو اس کو نہیں دینا دو لاکھ نبے میں دینا ہے اب نے پاس سے دو لاکھ نبے میں میار پیارو 그러ڑا پیر پہ پوچی نیچے آگے اینڈ ک 훨씬 housing پّینے ہیں پیل انوید پر کیوں مان رہете تو مان رود پر پانک اس میں میں نے اس میں ہم گفتت دے دیں گا تو دوہشی میں نہیں دینا؟ نہیں دوہشی نہیں کسی دا رؤید دیتا تو میں ناس اگر سے پیارو د ہوا discover یہ مرد ہے جانور ہے خوبصور ہے جانور کیوں جی ناشا اللہ بہت خوبصور ہے جانور ناظرین اچھا خاصا پلاو ہے اور یہ ٹھیک ٹھاک جوان ہے بتا رہے ہیں کہ عمر اب اس کی بڑی ہو گئی ہے اس کا گوجھ پکجے گا نہیں یہ آٹھ دانت ہے کوئی پانی کوئی اس کا ٹکنیک کوئی اس نہیں اس کے ساتھ کوئی اس کی گھرولی بھی ہے نہیں یہ کیلہ ہی ہے کیلہ ہی ہے گھرولی ہوتی تو یہ گھر ہوتا ہے کلیا رہ گئی ہیں کلیا رہ گئی ہیں تو اس کے کتنے آپ نے برید حاصل کی ہے برید کافی پکیٹسو کر رہا ہے یہ نسل اسی طرح لمبی چوڑی ہوتی ہے یہ بیٹ لائن میں بکڑا ہوتی ہے ایک منٹ یہ بکڑا کریب کریں گے ناظرین میں صرف اس کی ہائٹ دکھانا جا رہا ہوں کہ یہ ایک عام ایوریج بکڑا ہے اور یہ دیکھیں کہ یہ اس کے سامنے کھڑا ہوئے تو یہ بچے لگ رہے ہیں بچے لگ رہے ہیں میں جاؤں گا یہ دونوں کیمرمنٹ دکھائیں کہ ماشاءاللہ اس کی ہائٹ کتنی ہے اور اس کو اٹھانا میرا خیال ہے کہ مشکل کام ہے یہ اٹھانا مشکل ہے ماشاءاللہ خوبصورت بکڑا ہے دیکھیں جا رہا تو ایسا لگ رہا کہ بھائی کو وہ لے کے جا رہا ہے بھائی اس کو لے کے نہیں جا رہے جتنی طریف کیجئے بکڑا کیسا بچھا ہے بچھا ہے بچھا ہے ماشاءاللہ جنہی طریف کیتی جائے کٹے اور طریف اس مالک کی جس نے اس کو بنایا ہے کیا خوبصورت جانور ہے اور واقعتاً ایک بچھا لگ رہا ہے مینی بچھا لگ رہا ہے اور جتنا اس کا وزن ہے اس کو اٹھانا ہے مطلب بہت سے لوگ بکرے کو اٹھا کے ارکشے پر چلا لیتے ہیں اس کو اٹھانا مشکل کام ہے ایک جانور لینے ہے آپ اس سے تو نہیں ہزار پانچسو لے سکتے ہیں مرینٹ کو پیسہ دیا ہوگا مریم انواز صاحبہ اس نے پنجاب ہے انہوں نے کہا کسی منڈی میں قربانی کے جانور پر کوئی پرچی نہیں ہے ماشاءاللہ کتنے کا لیا ہے یہ دونوں لیا ہے جی ساڑھے ساعت کے ساڑھے ساعت لاکھ کے ماشاءاللہ اچھے مل گیا آپ کو کیا اس صاحب کتاب ہے منڈی کا منڈی ٹھیک ہی ہے جہاں کوئی فروج جانور ہے اس کے ذرا ریٹز آتا ہے نہیں تو یہ کیا ہے ذرا آجیں قریب مارتے تو نہیں ہے یہ آجیں قریب آجیں تو یہ کیا دونڈا ہے کیا ہے وہ بھی دونڈا ہے جی وہ بھی دونڈا ہے دونوں دونڈے ہیں اور یہ ساڑھے تین تین لاکھ ہے یا اس میں کوئی پیش ہوئی آگے پچھے کسی کے دس کام تھے اس کے دس زیادہ ہیں تو ایک کی بندے سے دونوں لیا ہے نہیں مختلف جی بندے مختلف لیا ہے تو ساڑھے ساتھ لاکھ جی جی ماشاءاللہ جانور تو خوبصورت ہے لیکن پیسے بھی بہت زیادہ ہے پیسے بھی زیادہ ہیں پیسے بھی زیادہ ہیں تو آپ کو یہ قربانی کے لئے لے رہے ہیں لیکن وہ گورمنٹ نے لگایا ہو رہا ہے دیکھیں دیکھیں گورمنٹ نے لگایا ہوئے نا پجھے چکا انہوں نے دیا ہے قربانی پہ ٹیکس لگا دیا جانور اللہ کی رضا کے لئے لے رہے ہیں ان کو زاردو زار کیسے دیں مجھے انہوں نے لگا دیا اس پرچی کا اس کا کوئی نام بھی رکھا ہے؟ نہیں نام کوئی نہیں رکھا کوئی رکھلیں کو بلانے کے لئے کیا بلائیں گے اللہ پیتے کرے گا ماشاءاللہ جو بڑا خوبصورت جانور ہے اچھا یہ جو اس کے سنگ ہے یہ اسی طرح ہوتے ہیں انہوں نے رگڑے میں کیا کیا ہے؟ یہ رگڑ دیتے ہیں یہ رگڑے ہوئے؟ لیکن وہ ڈیمیج نہیں ہے کارڈ کے کچھ اپ ہو جائے دیکھیں ناظرین لوڈنگ ہو رہی ہے ناظرین یہ وہ مناظر ہیں جو بچپن سے آپ نے دیکھا ہوگا ہر گلی ملے میں جا کے کسی کے گھر بھی گائیں آئے پورے محلے میں خوشی کا سماع ہوتا ہے لوگ اس کی لوڈنگ دیکھتے ہیں ان لوڈنگ دیکھتے ہیں اور اس یعنی کہ خواہش کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ جانور یہاں سے نکلے اور ہم دیکھیں کہ جانور راستے میں بھاگے بچے اس طرح کی خواہش رکھتے ہیں آپ نے محلے لے کے جاناں پورے محلے والوں نے کٹھے ہو جاناں بچوں نے بڑا خوبصورت جانور بچے اب یہ دیکھیں ناظرین بڑا خوبصورت جانور کیا حال ہیں آپ خیریت سے ہیں اللہ کے شکر الحمدللہ یہ دیکھیں ناظرین یہ لوڈنگ کے مناظر ہیں یہ دکھائیں یہ دکھائیں یہ دکھائیں یہ دکھائیں یہ دیکھیں یہ وہ مناظر ہیں جو ہم بچپن سے گلیوں محلوں میں جب بھی کسی کا جانور آنا بڑی خوشی کے ساتھ دیکھنے جانا اور پھر ان کو ان لوڈ ہوتے دیکھنا پھر خوشی کا اظہار کرنا بہرحال بہت خوبصورت جانور مبارکو بہت خوبصورت ناظرین ہم اس وقت شاہ پور کانجرا منڈی میں موجود ہیں اور یہاں پہ ایک موبائل بینک کہ لیں اس کو یا بینک آن ویل کہ لیں الحبیب کی یہ بینک آن ویل یہاں پہ ایٹی ایم فسیلٹی کیش ڈیپوزٹ فنڈ ٹرانسفر اچھا اس پہ سارے معاملات ہیں مجھے لگا صرف یہ ایٹی ایم کے لئے ایک ناظرین ایٹی ایم مشین ہے ساتھ آفیس بھی ہے کیونکہ اس کے اوپر لکھا ہے کہ کیش ڈیپوزٹ بھی ہو سکتا ہے فنڈ ٹرانسفر بھی ہو سکتے ہیں چیک بھی کیش ہو سکتا ہے جیوٹیلیٹی بیل بھی ہو سکتا ہے السلام علیکم کیسے آپ خیریہ سے ہیں یہ ہمارے پاس موبائل بینک ہے بینک آن ویل یہ کیا چیز ہے بینک آن ویل کی طرف سے ایک لاؤنج کرتا ہے منڈی میں یہ ایٹی ایم یہ بڑا آسان ہے لوگوں کو ہوتا کہ ڈراثت میں ڈکیتی نہ ہوتا ہے یہ پہ آ کے کیش نہیں کلوائے کیش ڈیپوزٹ بھی آئے ایٹی ایم سب سے بڑی سلولت ہے اس کے علاوہ ہماری ٹیم نے مقلق بپاریوں کے اکاونٹ بھی اوپن کی ہے اچھا وہ بھی ساتھ ساتھ اپنے 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 اس قطع قنق پہلے مجھے لگا ایٹی ایم فسیلٹی جو عوام کے لئے کیش ڈیپوزٹ جو 79 ی outro بیچیں ہیں مجھے پہلے ایٹی ایم فسیلٹی لگ رہا تھا اور میں سوچتا تھا کہ باقی چیزیں یہاں پہ کیوں آئیں یہ بھائی نے مجھے بڑا اچھا بتا ہے کہ یہاں پہ بباری آئیں ان کی جتنی رقم ہو وہ یہاں پہ بینک میں سممٹ کرا دیں فنڈ رانسفر کرا لیں چیک ڈپوزٹ کرا لیں اگر بیلا وہ بھی پیئے ہو سکتا ہے اچھا اور کیا کیسے ہو لیا تھا اور سر اندر بیٹھ کے وہ اپنا کام سیفٹلی کیش ڈپوزٹ کرا لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ایٹی ایم ہے اور اس کے علاوہ ہماری کچھ ٹیم ہے جو پپاریوں کے اکاؤنٹ اوپن کروا کے ان کا یہی پہ ڈپوزٹ کرا رہے ہیں بہت سے لوگ جن کے اکاؤنٹ نہیں ہے اور ان کو آپ موقع پہ کاؤنٹ کھول کے ان کی رقم جو ہے وہ ٹرانسفر کرتے تھے یہ بڑا اہم ہے بہت سے لوگ یہاں پہ کروڑا نوپی کا مال لے کے آئے ہوتے ہیں اور وہ بیچ کے اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے یہ بڑی اچھی چیز ہے اور مجھے یہ یونیک لگی تو میں یہ بتا سکتا ہوں کہ ناظرین اگر آپ بھی قربانی خریدنے آ رہے ہیں تو درخواست یہ ہے کہ پیسے لے کے نہ آئیں یہاں پہ بینکس موجود ہیں یہ بینک آن بیل گاڑی موجود ہیں اور اس کی ٹائمنگ کیا ہے یہ ٹائم میں جس طرح ہم صبح آجتے ہیں اور شام تکریباً ایوننگ تک ہم یہاں پہ سرویسی دیتے ہیں اس کے بعد پھر وہ آپ لوگ کی سیکیورٹی کے بھی اشید ہو سکتے ہیں لیکن ایسے یہ تو منڈی تو رات کو بھی چلتی رہتی ہے وہ انشاءاللہ اللہ جس طرح آگے ہمیں پردر ہیں یہ جو ٹین ڈیز آئیں گے وہ آگے انشاءاللہ اللہ انشاءاللہ ناظرین یہ بڑا اچھا ناظرین یہ دیکھیں بجان کیسے ہیں؟ قربانی لینے آئے میں ہیں؟ یہ کتنا اچھا ہے؟ یہ ایٹی ایم ہی مارنے ہیں کہ اگر آپ کو دو ڈھائی لاکھ رپیہ کیری کر کے آنا پڑے تو بہت مشکلہ مارے علاقے سے تو پہلے ٹکیٹ کیا ہو رہی ہیں یہ صحیحی کام؟ یہ بہترین کام ہے یہ بہترین کام ہے یہ سب سے بہترین کام ہے یہ وینڈنس کے لیے بھی میں نے کیا ہے کہ ناظرین جن لوگ نے قربانی لینے آنا ہے وہ یہاں آئیں یہی سے پیسے نکلوائیں اور اپنا جانور لے دیں اگر آپ دو ڈھائی لاکھ لے کے آ رہے ہیں حالات خراب ہیں کارٹ لے کے ہیں اپنا کارٹ لے کے ہیں اپنا اور آپ کبھی کاؤنٹ کھلوانے ہیں؟ نہیں یہ معلومات لینے کے لیے ہیں یہ دیکھیں بڑا اچھا ہے اگر آپ یہاں پہ جانور بیچتے ہیں ساتھ ہی اپنے پیسے بینک میں جمع کروا دیں